بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک امریکی اسکالر تھے ان کے نام تھا پروفیسر کائنٹویل اسمیت تو ان کی ایک کتاب ہے اس کا ٹائٹل یہ ہے اسلام ان دہ مورڈن ایج آج میں اسی ٹائٹل کو اپنا سبجیکٹ بناتا ہوں اگرچہ پارشل سنس میں یہ ٹائٹل میرے ذہن میں اس لئے آیا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایک بات کا بہت چرچہ ہے وہ ہے مدرسے کا مورڈنائزیشن آپ جانتے ہیں کہ ایک مدرسہ بورڈ بنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ اس میں مورڈن قسم کے علماء پیدا ہوں یعنی ایسے علماء جو ایک طرف اسلامیک لرننگ کے ایکسپرٹ ہوں اور ساتھ ساتھ وہ جس کو کہتے ہیں دور جدید یا مورڈن ایج اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں تاکہ وہ آج کی ضرورت کے لحاظ سے اسلام کو ریپریزنٹ کر سکے یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ بتا سکیں کہ آج جب کے زمانہ بہت بدل چکا ہے آج بھی اسلام کے ریلیونس اسی طرح واقعی ہے جس طرح کہ وہ پہلے تھا دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بات بہت پہلے سے چل رہی ہے جب سے مورڈن ایج شروع ہوا تبی سے یہ کانسپٹ بھی مسمانوں میں آ گیا سر سید احمد خان بہت ہی مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں تو انہوں نے ایٹین سیونٹی فائی اٹھار سو پشتر میں ایک مسلم کالیج قائم کیا علیگر میں اس کا نام تو انگلو محمدن اورینٹل کالیج جو بات کو انیورسٹی بن گیا اور اب آپ جانتے ہیں کہ وہ علیگر مسلم انیورسٹی کے نام سے مشہور ہے تو سر سید احمد خان نے اپنے اس تعلیمی ادارے میں دونوں قسم کی لرننگ کا کو رکھا تھا یعنی اسلامی لرننگ بھی ہے مورڈن لرننگ بھی وہاں پر ایک فل فلیٹ ڈپارٹمنٹ تھا اسلامی چھالجی کا اسلامی چھالجی ہر ہاسٹل میں نماز کا اندظام تھا ہر ہاسٹل میں واقعہ جماعت کے ساتھ نماز کا اندظام اور بہت ساری چیزیں تو سر سید احمد خان کا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے مسلمان بنانا چاہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو تو اس یہ جو کوشش سر سید احمد خان نے شروع کی جو بڑھتی رہی بڑھتی رہی یہاں تک انورسٹری بن گئی تو اس کو اب ون ہنڈرد تھرٹی اسی طرح سے دنیا بر میں پوری مسلم ورل میں بہت سے ادارے بنے تعلیمی ادارے جن میں اسی کانسپٹ کے تحت نساب رکھا گیا مثلا جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی اور حضر آباد میں جامعہ عثمانیہ اور مسلم ورل میں تو بہت ساری بڑے بڑے فل فلج یونیورسٹی ہوں جیسے کیرو میں الازاری انیورسٹی اور جامعہ القاہرہ اور سعود عرب میں جامعہ الامام امب القرآن اس طرح سے پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامیہ انیورسٹی وغیرہ وغیرہ بہت سے ادارے بنے ان اداروں سے پڑھ پڑھ لوگ نکلے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بھی ایسا عالم اب تک نہیں نکل سکا جو موڈرن ضرورت جو ہے اسلام کی اس کو پورا کرتا ہو پھر دیکھیں ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ایک طرف مدرسے میں جنہ دبا اور دیوبند وغیرہ میں باقعدہ پڑھ کر سند حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کالیج انیورسٹی میں باقعدہ ایڈمیشن لے کر کے پڑھا ایک طرف انہوں انہوں نے مدرسی کی سند لی دوری طرف انیورسٹی کی سند لی لیکن یہاں بھی اگرچہ بہت بڑی تعداد ہے لیکن ایک بھی اس میں ہی نہیں کر سکتے آپ کہ ایسا نکلا ہو جس نے دور جدید کا مسلم عالم کے خواب کو پورا کیا ہو جو کچھ ہوا وہ صرف یہ کہ مدرسے پڑھ کر اگر صرف مدرسے کے ٹیچر بنتے وہ تو اب وہ انیورسٹی کے پروفیسر بن گئے بس اس طرح اور کچھ نہیں اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہ مدرسہ اور انیورسٹی سے باہر رہ کر کے بھی عربی دبانسی کی اسلامی علوم کو پڑھا اور ساتھ ساتھ انگریزی کی انگریزی علوم کو پڑھا تب بھی وہ ضرورت پوری نہ ہو سکی ایسا کیوں ہے کہ تقریباً ڈیر سو سال سے کوئش ہو رہی ہے اور آج تک کوئی آدمی بن نہیں سکا اس کا دیکھے بہت ہی سمپل ریزن ہے سب سے پہلے یہ جانیے کہ جو نیا اسکالر یا نیا مسلم عالم یا نیا مسلم تنکر چاہیے اس سے مراد کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اسلام پر گرد و غوار چڑ جائے گا اور اسلام کے اصل تصویر بٹ جائے گی لَمْ يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمْهُ یہاں تک کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا یہ حدیث میں سرات کے ساتھ آیا ہے تو اسی کے ساتھ حدیث میں آیا ہے کہ بات کے زمانے میں ایک فتنے کا ذکر ہے جس کو فتنے دوہمہ کہا گیا ہے فتنے دوہمہ کا مطلب ہے کالا فتنہ یعنی انٹلیکچول ڈارکنس اتنا دیرہ چھا جائے گا کہ لوگ سمجھی نہیں سکیں کہ اسلام کیا ہے تو ایسی حالت میں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کیا ہے جس سے نئے قسم کے عالم بن سکے وہ ہے دیکھئے اسلام کی ری ڈسکوری اسلام کی ری ڈسکوری جب خود حدیث کا مطابق اسلام گرد غواب میں چھپ جائے گا اور انٹلیکچول ڈارکنس کا دبان آ جائے گا تو جو مطلوب کام ہے وہ ہے اسلام کی ری ڈسکوری کیونکہ اسلام اصل میں تو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ تو خدا کا وعدہ ہے نَا نُو نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ تو اوریجنل اسلام یا اوریجنل قرآن وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا جو چیز ہوگی وہ یہ کہ اس کے پر پردے پر جائیں گے پردے کس بات کے مس انٹرپیٹیشن کے غلط انٹرپیٹیشن کے پردے ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ اسلام سچ بچھی مٹ جائے ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے جو چیز ہوگی اچھی تا سمجھ لیجئے کہ اسلام گم ہو جائے گا غلط تعبیرات میں یعنی جسو شاعر نے کہا ہے کہ شد پریشہ خوابِ امن شد پریشہ خوابِ بند از قسرتِ تعبیر رہا تو کہ اسلام جب پردے میں پڑ جائے ڈارکنس میں آ جائے اصل مسئلہ ہے اسلام کی ری ڈسکوری کا پھر اس سے اوریجنل اسلام کو دریافت کرنے کا اب اس کو سامنے رکھے تو سب سے پہلی بات آپ یہ جانیں گے یہ سرے سے ایجوکیشن کا مسئلہ ہی نہیں مدرسہ ایجوکیشن ایجوکیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے کیوں؟ مدرسے میں اور ایجوکیشن میں دونوں جگہ کلیسیکل چیزیں پڑھا جاتی ہیں جہاں بھی آپ دیکھیں کسی مدرسے میں یا کسی ایجوکیشن میں جہاں مدرسہ مدرسے میں یا ایجوکیشن میں جہاں اسلام کو پڑھا جاتا ہو وہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلیسیکل لیٹریچر کو کلیسیکل کتابوں کو تو کلیسیکل کتابوں کو پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو ری ڈسکوری کا مسئلہ ہے صرف پچھلی کتابیں ہیں کلیسیکل کتابیں پڑھ کر کے آپ نہیں جان سکتے ہیں آپ کی اجاننا پڑھ گا کہ زمانے کے مسائل کیا ہیں اردے کیا پڑھ گئے ہیں غلط انٹرپریشن کیا ہوا ہے ان ساری باتوں کو جانیں اور جان کر کے پھر سریعی ڈسکور کریں تب آپ وہ انسان بنیں گے جو اسلام کی مارڈن ضرورتوں کو پڑھا کریں یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ دیر سو سال کی کوئش کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ وہ اسکالر یا وہ لیڈر یا وہ تھنکر پائدہ نہ ہو سکے جو مارڈن ایج کے ادبار سے اسلام کی ضرورت کو پڑھ کریں اس کی وجہ یہی ہے اس سے بسرہ تھا اسلام کی ری ڈسکوری کا اور انہوں نے کیا کیا ایک طرف مدرسے میں کلیسکل لیٹری ریپورٹ ڈالا انہوں نے دویس طرف انویسٹی میں کلیسکل لیٹری ریپورٹ ڈالا انہوں نے اس سے تو کچھ مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے جس پر میں اس وقت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تو میری اپنی ایجوکیشن مدرسے میں ہوئی مدرسے میں میں نے اسلامی لرننگ جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھا عربی لینگویج قرآن حدیث اور اسلامی بکس اس کو پڑھا اس کو پڑھ کر جب میں لوٹا اپنے سماج میں مسلمانوں کے درمیان تو لوگوں سے باتیں ہوئیں خاص طور پر بو لوگ جو انگریزی تعلیم میں آفتہ تھے تو مجھے معلوم ہوا کہ مدرسے کی تعلیم جو ہے میری کافی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے questions کا answer کر سکوں مجھے کچھ اور پڑھنا ہے وہ نئے نئے question کرتے تھے جس کو مارے مدرسے میں نہیں پڑھا تھا انہوں نے انگریزی سے جاننا چاہتے تھے جو مجھے مدرسے میں نہیں پڑھایا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود انگریز پڑھوں تو پرائیویٹ طور پر میں نے انگریزی لینگویج پڑھی اسلام کو تو میں نے پڑھا تھا مدرسے میں فارمال ٹھنگ پر لیکن مارڈن thought کیا ہے مارڈن وہ مارڈن age کیا ہے جس کی ویسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے relevance آج باقی نہیں رہا ہے تو میں نے تقریبا بیس سال اس میں بتائے کہ انگریزی زبان سیکھوں اور دور جدید کی کتابوں کو متعلق کروں تو یہ دونوں طرف سے پڑھنے کے بعد یہ دونوں قسم کے علم حاضر کرنے میں مجھے بہت کاہی وقت لگا سائے زندگی گیا متعلق میں لگاتا رہا میں یہ ممکن کیسے ہوا عام لوگوں کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ آدمی فوراں لگ جاتا ہے کھانے کمانے میں مجھے خدا کے فرد سے چھوٹے پر سے فیملی کا سپورٹ ملتا رہا اور ابھی بھی فیملی ہی کے سپورٹ پر میں کام کر رہا ہوں تو فیملی کے سپورٹ پر میں نے یہ کام شروع کیا اور ابھی تک میں اس کے جائے رکھتی ہوں فیملی کے سپورٹ پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خاص میں پریسان ہے کہ فیملی کا سپورٹ مجھے پھر زندگی میں دے دیا تاکہ میں کام کرسکو تو جب میں نے دونوں طرف کے علوم پڑھے یعنی مدرسے کی طالب کے بعد دوبارہ میں نے اسلامی علوم کو پڑھا اور اس کو جدید علوم کہتے ہیں اس کو بھی پڑھا تو پڑھنے کے بعد مجھے جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی وہ یہ میں نے کہا کہ مسئلہ اسلام کی ریڈسکوری کا ہے یعنی اسلام کا ریلیونس ختم نہیں ہوا ہے البتہ اوریجنل اسلام پر جو اضافہ کیا گیا ہے انٹرپریشن کر کر کے کر کر کے اس کا ریلیونس ختم ہو گیا ہے اس طرح سے میں نے جب یہ یہ دریافت مجھے ہوئی تو میں نے اس پر لکھنا شروع کیا اور تقیمت دو سو کتابیں میں ہی چھپ چکی ہیں میں نے قرآن کی تفسیر لکھی حدیث پر لکھا سید رسول پر لکھا تاریخ اسلام پر لکھا اسلام کے تقیمت ہر آسپیکٹ میں نے لکھا تو یہ لیٹرچر آج خدا قفل سے اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، مختلف زوانوں میں اویلیبل ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ان کتابوں سے اس سوال کا جواب ملا کہ وہ جو اسلام کی نمائندگی تھی روایتی کتابوں کے ذریعے اس سے ان کا مائند ایڈرس نہیں ہو رہا تھا لیکن جب میری کتابیں پڑھی انہوں نے، ان کا مائند ایڈرس ہوا کیونکہ میں نے اس اسلام کو پیش کیا تھا، ان کتابوں میں جو انسان کی فطرت کے مطابق تھا اسلام دینی فطرت ہے یعنی ریلجن آف نیچر ہے لیکن انسانی انٹرپریشن سے جو اس پر پردے پڑ گئے تھے، کچھ پھٹا دیا میں نے تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام وہی ہے جو آدمی کا نیچر چاہتا ہے یہ ہے خلاصہ اب یہ آپ دیکھ آپ کو یہ علم ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو میری کتابوں سے سچائی ملی، اسلام کی طرف لوٹے ہو لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں یا بہت سے لوگ ہوگے جنہیں میری کتابوں میں ابھی تک یعنی ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے تو اس پر میں نے بہت غور کیا کہ میں نے تو اس کہیں بھی اپنی جاننے میں اوریجنل اسلام سے ہٹا نہیں ہوں صرف اس کو مارڈن ایڈیم میں پیش کیا ہے مارڈن ریفرنس میں پیش کیا ہے مارڈن حالات سے اس کا ریلیمنٹ دکھاتے کے پیش کیا ہے تو پھر کیوں ہے لوگ اپنی اپنی کا محسوس کرتا ہوتا ہے اس کی وجہ بہت ہی صاف ہے یہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں میرے لٹریچر کو ملا کر دیکھتے ہیں دوسروں کی لٹریچر سے حالانکہ انہیں دیکھتے ہیں کہ میرے لٹریچر کوئی کتابوں کو قرآن سے ملا کر دیکھنا چاہیے دیکھیں جو دوسروں کے کتابوں ہیں وہی تو پردے ہیں تو پردے سے آپ کیسے بلا کر دیکھیں کہ آپ میری کتابوں کو جو دوسروں کے اٹرپٹیشن ہیں وہی تو پردے ہیں اوریجنل اسلام پر تو میں نے ان پردوں کو ہٹا کر کے اوریجنل اسلام کو جاننے کوش کی اور پھر اپنی کتابوں میں اوریجنل اسلام کو پیش کیا میں پورے اعتماد سے کر سکتا ہوں کہ اب تک مجھے کوئی ایک انسان نہیں ملا ہے جو میری کتابوں سے اسے دوار سے اختلاف کرتا ہو کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں جو بھی اختلاف کرتا ہے جو بھی اس سے یعنی جس کو بھی اس سے جو بھی کوئی کرسائز کرتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ دوسروں کے کتابوں سے ملایا اس نے تو اس کے مطابق نہیں پایا ہونے جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ناکپور میں ایک صاحب نے ایک بک شاب کھولی تو وہاں پر مختلے لوگوں کی کتابیں تھی یعنی اسلامی کتاب ہے صرف اسلامی کتاب ہے تو ایک صاحب نے باقعدہ اور کوئی خط لکھا اس کا ریکارڈ ہے کہ میرے کتابوں کے بارے میں کہا کہ ان کتابیں نہ رکھو اپنے دکان میں کیونکہ ان کی کتابیں اسلاف سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں اب غور کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے بے اعتمادی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ان کی کتابیں قرآن سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں خدا سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں یا رسول اللہ سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں ان کہا کہ اسلاف سے بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں یہ تو کوئی کرائٹیرین نہیں ہے میری کتابوں کو آپ کو جانچنا چاہیے قرآن سے اور حدیث سے نہ کہ دوسروں کتابوں سے اگر دوسروں کتابیں کافی ہوتی تو میں کتاب بھی نہ لکھتا مجھے لکھنے کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قرآن کیونکہ مطالعے کے بعد میں نے پایا ان کتابوں میں قرآن کے صحیح نماندگی نہیں ہوئی ہے اس لئے میں نے کتابیں لکھتی ہیں تو کسی کو بھی اگر یہ جاننا ہو تو میں نے کتابیں اسلام کو ٹھیک ٹھیک پیش کرتی ہیں نہیں تو اس کو چاہیے کہ میری کتابوں کو قرآن سے جان چاہو قرآن سے حدیث سے رسول اللہ سے صحابے کرام سے دوسروں کتابوں سے چاہنا کہ میرے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا اور خود اپنے ساتھ بھی وہ آدمی جسٹس نہیں کرے گا جو ایسا کرے اب میں آپ کو چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا کہ میں نے بسچیل کو میں کہتا ہوں وہ کیا چیز ہے وہ کیا چیز ہے دیکھیں میں اپنے بچپن میں یہ لوگوں سے سنتا تھا کہ سائنس جو ہے کوئی الہادی کوئی الہادی علم ہے سائنس سے الہاد آتا ہے یہ تصور تھا اور بات کو یہ تصور برابر مجھے ملا کہ جو مذہبی حلقے ہیں جو مدرسے ہیں جو مجدہ ہیں جو دنیدارے ہیں ہر لگہ سائنس کو کوئی الہادی چیز سمجھتے ہیں جیسے ایک اقوال نے کہا تھا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ تو ایک تصور بن گیا کہ سیکولر ایڈوکیشن یا سائنٹیفک ایڈوکیشن جو ہے لوگوں کو ملہد بناتی ہے اس کی منہ تحقیق کی تو میں نے کیا ڈسکور کیا میں نے ڈسکور کیا کہ سائنس تو آئین قرآن کے مطابق ہے قرآن کی ایک پریڈکشن قرآن میں موجود ہے اس کے مطابق ہے دیکھیں قرآن میں یہ آیت ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفس ہم حتی اعتبین لہم انہو الحق یہ قرآن کی آیت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ فیوچر میں ہم ان کو اپنی سائنس دکھائیں گے ایس آئی جی انیس سائنس دکھائیں گے آفاق و انفس میں یعنی ہیمن ورل میں اور نیچر میں یہاں تک کہ لوگ پر کھل جائے کہ یہ یہ سچائی پرافیٹ محمد کے درے آئی ہے وہ truth ہے وہ سچ ہے وہ the truth ہے اب بتائے کہ یہ جو قرآن میں پریڈکشن تھا یہ کب پورا ہوا یعنی آفاق و انفس میں اس world of nature میں کب ایسا ہوا کہ خدا کی نشانیاں ظاہر ہوئیں یہ تو موجودہ دوانی میں سائنس کے درے ہوئیں سائنس کیا ہے لیکن سائنس جو ہے نام ہے نیچر کی سٹیڈی کا نیچر کو ایکسپلور کرنے کا یعنی ایکسپلور کرنے کا جاننے کا پوری پوری نیچر جو ہے قرآن بتاتا ہے کہ پوری پوری نیچر جو ہے خدا کی لاز سے گورن ہو رہی ہے خدا کی لاز لاز ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں اسی اسی کی سٹیڈی کرتی ہے سائنس اسی کو پتہ کرتی ہے سائنس کوئی کسی گھر میں بنائے ہوا علم نہیں ہے کسی کا مائن میں بنائے ہوا علم نہیں ہے سائنس نام ہے نیچر میں سٹیڈی کر کے لاز کو پتہ کرنے کا تو وہ کیا ہے وہ تو خدا کا قانون ہے جب مجھے یہ دسکوری ہوئی تو میں نے مطلعہ شروع کیا تو معلوم بہا کہ نیچر معلوم بہا تھا کہ سائنس تو قرآن کا موڈن علم کلام ہے اسلام کی تھالجی ہے انہیں ایسی باتیں سائنس نے ڈسکور کی ہیں جس سے قرآن کے سچائی ری اسٹیبلش ہوتی ہے قرآن کی سچائی ری اسٹیبلش ہوتی ہے جیسے کو میں کہا رہا ہوں کہ وہ اسلام کی تھالجی ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو چیز جو چیز اسلام کے اسلام کو یعنی ایک سائنٹفک بیس دے رہی تھی سائنٹفک بیس اس کو مطلعہ سمجھ لیا گیا کہ اسلام کے خلاف پر ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ تو میں نے اس پر بہت سے کتابیں لکھی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سائنس سائنٹس نے ایک بات یہ ہوئی کہ سائنٹس جو ہے وہ وہ فلاسفر نہیں ہوتا سائنٹس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا سائنٹس مذہب کے نہ فارمہ ہوتا نہ اگنسٹ نہ ہوتا وہ تو صرف لاف نیچر کو بتاتا ہے لیکن سائنٹس نے جب لاف نیچر کو بتایا تو کچھ فلاسفر نے جو الہاد میں کی طرف رجحان رکھتے تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا کیونکہ مس یوز کیا مس یوز کیا یہ سائنٹس میں پتا کیا کہ ہر چیز سائنٹس نے پتا کیا اس چیز کو جو کہتے ہیں یعنی وہ پرنسپل آف کاوڈیشن کہ ہر چیز ہر ایونٹ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کاز ہوتا ہے کاز نیفک چاہے وارش ہو چاہے زمین میں کوئلہ بنے یا پیٹرولیم بنے یا پانی باب بے تبدیل ہو کوئی بھی جو باتیں ہوتے ہیں جو ایونٹ ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ کاز ہوتے ہیں اتنی سائنٹس نے اتنی کہا تھا یہ سائنٹس نے اس سے اتنی بتایا تھا کہ ہر ایونٹ کی پیچھے ایک کاز ہوتا ہے بس اس کو کچھ فلسفرس نے ایکسپلائٹ کیا یا بسیوز کیا اور یہ کہا کہ سائنس نے گا خدا کو ثابت کر دیا کہ خدا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پینسپل کو لے کر یعنی پینسپل آف کازیشن کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ ایونٹس نے اتنی بتایا تھا کہ کچھ کاز ہوتے اسے کوئی ایونٹ پیش آتا ہے اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازیشن ڈیو ٹو سپر نیچرل کازیشن لیکن یہ فلسفی تھی یہ فلسفی فلسفر نے پیش کی سائنٹس نے نہیں یہ فلسفی تھی تو میں نے اس کا جواب دیا اپنی کتاب میں اس کا نام ہے اردو میں نام اس کا مذہب و جیدی چلنج انگلیس میں اس کا نام ہے گارڈ رائز عربی کم اس کا نام علی اسلامی حدہ تو ان کے اس چیز کو لے کر کے میں نے کوٹ کیا اس چیز کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کازیشن ہوں neešرنجھ ہوں ٹو نیچر اس کا خلی نیچر ڈیو ٹو نیچر مریکن پالی ہے یعنی یہ جو کیا بڑا سسٹم قائم ہے انیورس میں تو کیسے قائم ہے اس کے پیچھے بھی ایک کنٹرولر چاہیے ایک سستیرر چاہیے ایک کریٹر چاہیے ایسے کیسے ہو جائے گا تو کیا سائنس نے ایک پروسس کو دریافت کیا تھا اس کو نے دریافت کیا کہ اس پرسر کوئی پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس نے جو جیسے ڈسکور کی تھی وہ صرف یہ کہ ایک پروسس ہے یہاں پر بس باقی یہ فیلسفرز نے آئیٹ کیا اس میں اس چیز کو جس سے انہوں نے نکال لیا کہ اتھیرزم نکال لیا یہ میں نے کیلئر کیا اس میں اپنی کتاب میں کہ سائنس نے صرف پروسس بتایا ہے یہ نہیں بتایا کہ پروسس کی پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے یہ تو مس انٹرپٹیشن ہے ان لوگوں کا مس یوز کیا سائنس کیس فارولے کو اس طرح سے میں نے بہت سی کئی کتابیں لکھتی ہیں اور اس کو واضح کیا ایسے دیکھیں سیکروں سال سے یہ مانا کہا جاتا تھا خلاسوس خلاسوس یہ یہ پھیلا رکھی تھی یہ بات کہ ریلیجن میں اور اسی طرح اسلام میں جس کو کہتے ہیں پریابری ریشنیزم اور سیکرنری ریشنیزم اسلام میں یا ریلیجن میں پریابری ریشنیزم نہیں ہے سیکرنری ریشنیزم میں یعنی ڈائریکٹ آرگومنٹ آولیبل نہیں ہے اس مذہب میں صرف انڈائریکٹ آرگومنٹ آولیبل ہے جو کی دوسرے درجہ کا آرگومنٹ ہے اس طرح سے انہوں نے بہت دنوں سے یہ بات پھلا رکھی تھی کہ مذہب یا اسلام دلیل پر قائم نہیں ہے کیونکہ ان کے دلیل وہ تھی جو ڈائریکٹ آرگومنٹ پر بیس کرتی ہو پریابری ریشنیزم سیکرنری ریشنیزم پر بیس نہیں کرتی اس کا وانی اسٹیڈی کی اور اسٹیڈی کر کے میں اس پر کتاب لکھی اس کا نام ہے سائنس اور ریلیجن اینڈ سائنس اس میں میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک فیلیسی ہے یہ بھی ایک فیلیسی ہے فلاسفرس کی جو اتھیز میں رکھتے ہیں ان کی ایک فیلیسی ہے کیسے اس طرح سے یہ بات اس وقت صحیح تھی جبکہ انسان کا علم میکرو کاسپک لیول پر چل رہا تھا جب تک ایٹم ٹوٹا نہیں تھا میٹر ٹوٹا نہیں تھا لیکن جب ایٹم میں ایک سپلٹ ہوا اور یہ پتا چلا کہ ایٹم بھی آخری چیز نہیں ہے بلکہ ایٹم کے بعد الیکٹران ہے اور الیکٹران جو ہیں انسین ہے الیکٹران کو کوئی دیکھ نہیں سکتا یعنی مثال کے طور پر آپ جب جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاں ایک سری کے لیے وہ آپ کو کھڑا کرتا ہے اور ایک سوچ دباتا ہے تو ایک سکرن سے بھی کم عرصے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا فوٹو آ گیا اب فوٹو کیسے آیا تو فوٹو اس طرح ہے کہ کچھ ایکس ریز ہے جو لکل کر آپ کے باڈی سے پاس ہوئی پاس ہو کر انہوں نے اس کا فوٹو بنا دیا تو کوئی ایکس ریز کو تو آپ دیکھتا نہیں وہ ریز کسی بھی دوربین خرطبین سے دکھائی نہیں دیتی اس لئے اس کا نام ہے ایکس ریز اس طرح سے بہت باتیں معلوم ہوئیں جس کے بعد یہ مان لیا گیا سائنس میں کہ ریلٹی وہی نہیں ہے جو دکھائی دے وہ بھی ہے جو نہ دکھائی دے کیونکہ ہر چیز آخر میں الیکٹران ہے دانس آف الیکٹران پوری پوری یونیورس جو ہے وہ جو کیا ہے وہ الیکٹرانک ڈانس ہے انسین ڈانس جو دکھائی نہیں دے تو جب ہر چیز ڈیڈیوز ہو کر الیکٹران بن گئی تو پوری پوری سب کچھ انسین بن گیا پہلے سب تحت انسان کہ ہم ایک سین ورل میں رہتے ہیں اب پتا چلا کہ نہیں ہم انسین ورل میں رہتے ہیں کوئی چیز ہم دیکھ نہیں سکتے اس طرح سے لوجک میں ایک ایک چینج آیا پہلے یہ مانے جاتا تھا کہ جس کو کہتے ہیں لوجکل پوزیٹیوزم کے دمانے میں کہ اس چیزیں وہی انہی وہی چیزیں حقیقت ہیں یعنی انہی جنہوں کا ریال ایکزسنس ہے جن کو ہم ڈائریکٹ آرگومن کا درے جان سکیں لیکن جب یہ پتا چلا کہ چیزیں کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی ہر چیز کو بغیر دیکھے ماننا پڑتا ہے یعنی ایک افکٹ سے ماننا پڑتا ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ سے حرص کیا ایک فریز تو ریز کو آپ نے نہیں دیکھا ریز کے افکٹ کو دیکھا یہ فوٹو کو اس فوٹو سے آپ نے انفر کیا کہ یہاں پر ریز ہیں جو پاس ہوئی میرے باڈی سے تو اس کے بعد کیا ہوا انفرینش آرگومن بھی مان لیا گیا کہ وہ بھی والیڈ ہے جس طرح سے ڈائریکٹ آرگومن والیڈ ہے یہ میں نے مطالق بات جانا اور پھر اس کوئی پر کتابیں لکھیں تو یہ جو فیلسی تھی کہ اسلام کے عقیدے کو سائنٹیفک دلائے سے ثابت نہیں کہا سکتا تو میں یہ دکھایا کہ سائنس میں جو دلائل استعمال ہوتے ہیں جو آرگومنٹ استعمال ہوتا ہے ٹک مشیص سے ہم یہاں بھی ثابت کر سکتے ہیں کیسی تھی کو کیونکہ اس کو برٹرنسل نے مانا ہے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے یعنی جو کہتے ہیں آرگومنٹ فرم ڈیزائن یعنی وہاں ڈیزائن ہے وہاں ڈیزائنر یہ جو آرگومنٹ ہے اپنی نیچر کے اعتبار سے یہ سائنٹیفک آرگومنٹ ہے کیونکہ سائنس میں ویسے کیا آتا ہے کہ ایفیکٹ سے استعدال کیا آتا ہے ایفیکٹ سے آرگومنٹ کیا آتا ہے تو وہ یہاں بھی ہے کہ ایفیکٹ سے ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں تو گا انڈیفرینشل آرگومنٹ جب تک سائنس کی یعنی سائنس جب تک میکرو ورلڈ میں تھی تب تک وہ بات کا یادی تھی لیکن جب سائنس مایکرو ورلڈ تک پہنچ گئی یعنی الیکٹرانک ورلڈ تک پہنچ گئی تو پھر یہ ساری راجک بدل گئی یہ میں نے دیسکور کیا اس پر کتابیں لکھیں یہ سائنس کی بات ہوئی اس پر میں بہت سے کتابیں لکھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو اب میں چند باتیں اور بھی حرض کروں گا کہ کس طرح جس کو میں ری ریسکوری کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے عام طور پر بسمانوں میں میں دیکھتا تھا پچپن سے کہ دوسروں کو جس کو وہ غیر قوم کہتے ہیں کفار کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں ان کے لئے ان کے دل میں احترام نہیں آپ میں سر ایک نیس کے تجربہ کیا ہوگا تو ان کے لئے احترام نہیں ہمارے ہاں سب سے بڑی جماعت جو ہے تبلیو جماعت تو اس میں لکھا ہوا ہے اکرام مسلم اکرام انسان نہیں ان سب سے بڑی جماعت مان جاتی ہے وہ وہاں پر اکرام مسلم ہے اکرام انسان کا کانسپ نہیں ہے ایسے سب کیا ہے سب کیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا تو احترام کرنا ہے ہمیں مسلمان کی تو عزت کرنا ہی ہمیں لیکن جو دوسری قومیں ہیں جو ہم کافر سمجھتے ہیں ان کے لئے ہم احترام نہیں کرنا ہے وہ تو جانے والے ہیں تو یہ چھایا ہوا ہے ذہن آج بھی آپ تجربہ کرتے ہوں گے کہ آج بھی لوگوں میں اس طرح کی سوچ موجود ہے اب اس کی بننے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ بہت سی طالبات اسلام کی جو غیر مسلم کے احترام پر مبنی ہیں وہ آلری موجود ہیں لیکن اس کو لوگوں نے غلط تعبیرات میں چھپا رکھا ہے یعنی اسلام احترامی انسانیت کا مذہب ہے سارے انسانوں کے احترام سکھاتا ہے سب کی عزت سکھاتا ہے لیکن جو رواجی مذہب بنا جو دوسروں کے انٹرپریشن پر بیس کرتا تھا اس میں ایسا ہو گیا کہ اپنے بھائیوں کے احترام کرو باقی وہ تو فن نار و سقر ہیں یعنی اپنے مسلمان کے جنادہ جائے تو آپ دعا کرتے ہیں اور ان کا جنادہ جا رہا تو کہتے ہیں فن نار و سقر مبارک 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 موسیقی